یہ فرمائیے گا کہ طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اگر آپ بات کرنا چاہیں تو جو طب ہے آق علیہ السلام کی سیرت مبارکہ سے ہمیں اس کی کیا سمجھ آتی ہے کیا وہ اصول ہیں جو آق علیہ السلام نے میں عطا فرمائے اور بیسیت امت ہم ان کو یقیناً بھولا چکے ہیں تو آج ہم بہت ساری بیماری ہیں نئے نئے نام جو سننے میں آ رہے ہیں کیا فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے آپ کی بات پر ایک بات کا اضافہ کرنا ہے بات یہ ہے کہ کوویڈ نائنٹین میں عام طور پر کہا گیا کہ ہاتھ دھونا چاہیے شاید یہ بات اس کے ساتھ کہی جاتی تھی کہ کم سے کم بیس سیکنڈ تک دھونا چاہیے شاید لوگوں کو یاد ہو کہ اس زمانے میں نے جو ویلوگ کیا تھا اس میں یہ ارز کی تھی کہ ہاتھ دھوئیے اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ لی لیے اٹمیلان کے ساتھ پڑھئیے وہ بیس سیکنڈ گزر جائیں گے جبکہ یورپ میں جو کہا گیا تھا وہ یہ کہا گیا تھا کہ آپ فلانے میوزک سن لیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بیس سیکنڈ گزر گئے اتنی دیو تک ہاتھ دھوئیے اگر وضو کی بات کروں تو تین مطلبہ اگر ہاتھوں کو دھویا جائے اور خلال کر کے ہاتھوں کو پھر دھویا جائے تو بیس سیکنڈ ڈیفینٹلی گزر جائیں گے آپ کی بات کی میں تذہر کر رہا ہوں کہ واقعی ایسی ہی بات ہے اور یہ حکم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چودہ سال پہلے ڈیٹ گیا تھا اب اصول کی بات کرتے ہیں پرہیز کی بات کرتے ہیں ان احکامات نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات ہے کہ ہمیں دو چیزوں پر غور کرنا چاہیے اس پرہیز کے بارے میں جو ہمیں بیماری سے بچا سکتا ہے اور دوسرا پرہیز وہ جو ہماری کسی بیماری کو بڑھنے سے روک سکتا ہے یہ دونوں چپٹر الگ الگ ہیں بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی بیماری کو قریب آنے سے روکنے کے لیے اپنی ہیلٹ پریکٹسنگ کو کتنا بہتر کرنا ہے کیا ناشتہ کرنا ہے کیا دوپہر کا کھانا کھانا ہے کیا رات کا کھانا کھانا ہے اپنے مزاج کے اعتبار سے اپنے علاقے کی ضرورت کے لحاظ سے ہر چیز پوری دنیا میں مختلف اور اس سلسلے میں تمام چیزوں کو الادہ الادہ رکھا گیا ہے بنیادی اصول عرض کر دیئے گئے بہت سارے لوگ آج کل جب کسی ڈائٹ پلائن کو پڑھتے ہیں تو میں نے تو چوالیس ڈائٹ پلائن پڑھے ہیں اور ایک کتاب بھی لکھی ہے میری ترخواست ہے کہ ان تمام ڈائٹ پلائن میں ایک چیز بڑی مشترک ہے اور وہ یہ ہے کہ دوپہر کا لنچ منت کرو دوسری طرف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پڑھتا ہوں تو مجھے قیلولہ کرنا سندگ کے طور پر نظر آتا ہے اور دوپہر کے کھانے کے بعد ہے قیلولہ اب آہستہ آہستہ پوری دنیا گولڈن نیپ پر آگئی جب گولڈن نیپ پر آ جائے گی تو ہم بھی احمق لوگ جو ہیں وہ دوبارہ پھر وہ دوپہر میں نیپ کرنا شروع کر دیں گے لیکن یہ بھول جائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحت کو برقا رکھنے کے لیے کمام فرمایا ہے اور حکم کیا ہے بلکل پروفیسر آپ کی جو بات ہے اس سے سچی بات ہے کہ مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا تھا آقلی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے اور کہا اللہ کے رسول میں نے گھر بنایا ہے آپ آگر دعا فرما دیجئے اللہ اس میں برکت عطا فرمائے آقلی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو جا کر آپ نے ایک روشندان دیکھا تو آپ نے اسے پوچھا یہ کس لیے ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول یہاں سے روشنی آئے گی ہوا آئے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا روشنی اور ہوا دینا تو اس کا کام ہے اگر تم یہ کہہ دیتے کہ یہاں سے ازان کی آواز بھی آئے گی تو یقیناً یہ تمہارے لئے سواب کا باعث ہی بنتا جب تک یہ رہتا روشندان تو تمہیں ازان کی آواز جب بھی آتی سواب بھی ملتا روشنی ہوا تو ملتی رہی تھی یقیناً یہ آماد ہم نے کر رہے ہیں لیکن اگر سواب کے نیت سے اور اگر یہ عبادت سمجھ کے کیا جائے تو سواب بھی ہے اور اپنی صحت کی فعادت بھی ہے اللہ آپ کو خوش رکھے آپ نے بہت اچھا حوالہ دے دیا لیکن میری درخواست یہ تھی کہ جب ہم پرہید اور ان تمام چیزوں کی بات کر رہے ہیں تو جو آپ نے بات فرمائی ہے اس کا تعلق ہے نیت سے انم الامالو بالنیات کہ تم عمل کر رہے ہو اس کا صلح آنا گیا لیکن نیت کا صلح آنا گیا تو اس کے پیرائے میں پھر جو بات آ جائے گی میری درخواست یہ تھی کہ میں گفتگو کر رہا تھا کہ اگر آپ کو کوئی بیماری ہو جائے تو اس کے بعد آپ کو چاہ کرنا ہے پرہید آپ پر لازم ہے اور اس میں آپ کے معالج کی رائے کی امپورٹنس کہیں بھی کم نہیں ہوئی جہاں معالج کی امپورٹنس کی اور علاج معالجے کی بات ہے اور احکام نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو میں ایک بات آپ سے حس کروں حضرت سعد ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کہ آپ نے فرمایا کہ میں بیمار ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شریف لائے آپ نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا مجھے ایسا لگا کہ آپ کے ہاتھوں کی چھنڈک میرے دل تک اتر گئی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جو بات میں آرز کرنے لگا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بنیادی طور پر زندگی کے بہت بڑے اصولوں کی بات کرنا آپ نے فرمایا کہ جاؤ حارس بن قلدہ سے علاج کراؤ اور اس کے ساتھ مدینے کے ساتھ خجوریں گھٹریوں سمیت عجوا خجوریں استعمال کرو اب یہ اصولوں کی بات کرنا ہوں کہ آپ نے فرمایا حارس بن قلدہ سے علاج کراؤ میں لوگوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ حارس بن قلدہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے اس کا منطبیہ ہے کہ یہ اصول تیع ہو رہا ہے کہ اپنے معالج کو تلاش کرو وہ باہر قبیب ہو چاہے وہ اطمال مذہب پر تعلق رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو یہ دین فطرت کا اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا دوسرا اصول اس کے اندر یہ ہے آپ علاج کروائیے اس کے ساتھ ٹوٹ کے استعمال علاج کو چھوڑ کر جو لوگ ٹوٹ کے استعمال بلکل یعنی کہ جو اسباب جو ہیں ان کو بھی لازم پکڑنا ہے اور آپ نے بڑی خوبصد بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی علاج کروانے کی اور اسباب جو ہیں ان کو جو ہے لازم پکڑنے کی آگا صاحب یہ فرمائے کہ اب دیکھتے ہیں کہ ہم بہت اوقات لوگ جو ہیں وہ اپنے آلٹرسونٹ کروانے جاتے ہیں کسی بھی بیماری کے لیے تو ڈاکٹروں سب سے پہلے اس کو جو بتاتے ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا لیور جو ہے فیٹی ہے چھوٹے جوڑے بچوں کا نوجوانوں کا ٹینیجرز کا لیور فیٹی ہے تو کیا وجوہات ہیں کہ آج ہر پاکستانی کا تیسر چوتھے بندے کا لیور فیٹی نظر آ رہا ہے تو اس کی وجوہات کیا سمجھتے ہیں آپ کیا سچ بولنے کی اجازت ہے جی بسم اللہ پاکستان میں اگر چار بڑی امپورٹس کا نام لیجئے تو اس میں آئل ہے اس میں موبائل فون ہے اور اس میں پام آئل ہے جی آپ نے پیٹرول بکتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے موبائل بکتے ہوئے دیکھا ہے کیا آپ نے عام بازاروں میں پام آئل بکتے ہوئے کبھی دیکھا ہے یہ پام آئل کہا جاتا ہے یہ پام آئل یہ برینڈٹ آئل کے اندر باقاعدہ شامل کیا جاتا ہے اور اگر آپ تحقیق کریں کہ پام آئل سے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں تو پہلا نقصان جو آپ کو نظر آئے گا وہ یہ آئے گا آپ کا لیور فیٹی ہو رہا ہو یہ وہ چیز ہے جس کو ہم صرف پیسوں کی خاطر اگلور کر رہے ہیں اور کوئی شخص تحقیق کرنے والا یہ بات بابانگ دوہل کہنی کی یعنی اس کے اندر ہمبت نہیں ہے میں نے اسی لئے آپ سے پہلے اجازت نہیں تھی کہ چاہ سچ بولنے کی اجازت ہے سچ یہ ہے سچ بولنے یہ ہے کہ پاکستان میں جتنے آئلز عام طور پر بلینڈڈ آئلز ہیں ان سب میں پام آئل شامل ہوتا اور یہ سب سے بڑی وجہ ہے پاکستانیوں کے لیور کے فیٹی ہونے کی اور اس وجہ کو چونکہ ہم ڈسکس نہیں کرتے لہٰذا ہم سچ بولنے کی ہم بڑھتے کرتے ہیں بلکہ ٹھیک ہے اور دوسرا میں آگا صاحب یہ جانا چاہوں گا کہ خواتین کے مسائل کے حوالے سے یہ بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پی کاؤس جو ہے خواتین میں بہت بڑھتا وہ نظر آ رہا ہے اور یہ بہت بڑی ریشو ہے اور بڑی پریشان کون صورتحال ہے اس کی کیا وجوہ سمجھتے ہیں کہ پی کاؤس خواتین میں کیوں بڑھا ہے تو دیکھیں ایک خاتون ان کی زندگی کا روٹین کا تعلق جو ہے ان کے ہارمون سے ان کے ہارمونل منیجمنٹ کو ایک مطلبہ لسٹر اپ کر دیجئے سب کچھ برباد ہو جائے گا اور اگر آپ پوری تحقیق کیجئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم نے اپنی اولاد کو بچوں کو بچیوں کو اس بات پر تیہ کر لیا ہے کہ ان کی خوراک میں چکن ضرور شامل ہوگی اور چکن کے بارے میں تحقیق پڑھئے تو اندازہ ہوتا ہے کہ چکن کا جو پیٹرن ہے وہ پیٹرن ہے جو پگ کو پالنے کا پیٹرن ہے اور وہی پیٹرن ہم استعمال کر رہے ہیں اور آج جو انفرٹیلٹی فی میل انفرٹیلٹی کی جو نائنٹی پرسنٹ وجہ ہے وہ چکن کا استعمال ہے اور اگر مجھے اجازت دیجئے یہ کہنے کی کہ سکسٹی پرسنٹ میل انفرٹیلٹی کا اگر کوئی سبب ہے تو وہ یہ چکن اور چکن کو جس طرح فیڈ دیا جاتا ہے جس طرح اس کے انجکشن لگائے جاتے ہیں اور جس طرح اسے گروہ کیا جاتا ہے اور جس طرح آپ اس کے اندر کیج میں جا کر دیکھئے کہ ان مرگیوں میں کتنے فیصد مرگیاں کھڑی ہوئی ہیں اکثر بیٹھی ہوئی ہیں تو وہ کیوں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے گھٹنوں کا کیا مسئلہ ہے اور وہی گھٹنوں کا مسئلہ اس میں آ جاتا ہے لوگوں میں آتا ہے جو وہ کھا رہے ہوتے ہیں ایک مکولہ ہے عام طور پر ہمارے ہیں اسے حدیث کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ میدہ ایک حوز کی مامند ہے اس میں جو کچھ جائے گا وہی تمہارے خون میں جائے گا یہ حدیث کے طور پر یوز کیا جاتا ہے لیکن ابن طبری نے اس بات کو انکار کیا ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے بلکہ ایک حکیم کا قول ہے یہ حکیم کا قول یہ ہے کہ جو کچھ تم کھاتے ہو ویسے ہی تم نظر آتے ہو جو کچھ تم کھاؤ گے جو کچھ تمہارے میدے میں جائے گا وہی تمہارے جسم کے نالیوں میں پہنچے گا ویسے ہی تم ہو جاؤ گے تو وہ مرگیاں جو کھڑے ہونے کی تاب نہیں رکھتی چنانچہ وہ بچیاں جو بہت زیادہ ان مرگیوں کا استعمال کرتی ہیں اور خاص طرح سے لیک پیس کا استعمال کرتی ہیں جس میں نہ صرف یہ کہ ہارمون کی مردال زیادہ ہوتی ہے بلکہ اس کے اندر شاید جمع ہوا خون بھی موجود ہوتا ہے اب یہ تو کسی عالم کا کام ہے یہ بتائے کہ وہ جمع ہوا خون حلال رہ گیا یا نہیں رہا یہ عالم کا کام ہے میرا کام یہ ہے کہ میں صرف یہ بتاؤں کہ اس کے اندر ہارمون کی اتنی زیادتی ہوتی ہے کہ وہ بچیاں جو لیک پیس بہت زیادہ پسند کرتی ہیں ان کے ساتھ ہارمونز کے مسائل پر ہوتی ہیں اور سی اوز کا جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے بہت شکریہ